چونکہ توشہ خانہ کیس کے اندر الیکشن کمیشن کی حد تک عمران خان صاحب ناہل ہو چکے ہیں مائنس عمران فارمولا ہو سکتا ہے جبکہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمیں مائنس کرنے کی کوشش کی یا دیوار سے لگانے کی کوشش کی تو یہ نظام جائے وہ ختم ہو جائے ہم بہت ساری ایسی باتیں بھی امریکہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں جو امریکن کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کی ہوتی ہیں تو وہ اقتدار کے پرندے تھے وہ اڑ کے پی ٹی آئی کے چھتری پہ بیٹ گئے اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اقتدار میں نہیں ہا رہی وہ واپس اپنی پارٹیوں میں جا رہے ہیں یا اس پارٹی میں جائیں گے جو کہ اقتدار کی پارٹی ہوگی پیپلز پارٹی میں کونسی ایسی ایٹریکشن ہے جو لوگ ہمارے سیاستردان اس کے طرف کھیچے چلے جا رہے اس کا نام لے کے ٹی ٹی پی کا یہ دھمکی لگانے کا مطلب کیا ہے بھلا کہ دوست دوست نہ رہا یار یار نہ رہا اسلام علیکم ناظرین پروگرم بہت سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان افیفہ رو اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نام ورد تردیہ کا رزوان رزی صاحب اسلام علیکم سر و علیکم السلام سر آج ایک بہت اہم خبر سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو نوٹس جاری کیا تھا عمران خان صاحب کو چیئرمنشپ سے حکامے کا اسے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے تو اس پہ ایک تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ساتھ دسمبر کو یہ نوٹس جاری کیا گیا تھا جس کو اب تقریباً ایک ماہ بعد جو ہے وہ چیلنج کیا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتے ہیں کہ واقعی کوئی منس عمران فارمولا ہے جس کے اوپر کوئی کام کرنے کی کوشش کی جاری ہے دیکھیں یہ الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر نہیں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جاجمنٹ جاری کی تھی جس کے تحت جناب نواز شریف صاحب کو ان کے عودے سے ہٹایا گیا تھا نا اہل ہونے کے بعد اور کیونکہ توشہ خانہ کیس کے اندر الیکشن کمیشن کی حد تک عمران خان صاحب ناہل ہو چکے ہیں اب اس آرڈر کا کیا اپلیکیشن ہوتا ہے وہ تو عدالتوں میں وہ آرڈر چیلنج بھی ہو گیا ہے اور عدالتیں اس کی سماعت بھی کر رہی ہیں یا کریں گی تو اب اس کا جو اگلا مرحلہ ہے کہ چونکہ وہ انہوں نے ہٹایا تھا تو سپریم کورٹ کا حکم ہے تو اس حکم کے مطابق اب ان کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹائے جانے کی کاروائی کا آغاز ہوا ہے الیکشن کمیشن نے اس کاروائی کا آغاز کیا ہے ہٹایا نہیں ہے پارٹی سربراہی سے ہٹانے کی کاروائی کا آغاز کیا ہے انہوں نے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو اس کاروائی کو ہی انہوں نے چیلنج کر دیا ہے اور چیلنج بھی انہوں نے ایک ماہ انتظار کے بعد کیا ہے مطلب کے میرا خیال ہے فوراں چیلنج کرنا چاہیے تھا ظاہر ہے پہ ڈیٹ دی ہوگی کہ فلان ڈیٹ کو آپ اسالتن یا وقالتن یعنی براہ راست یا وکیل کے ذریعے پیش ہو کے اس کا جواب دیں جی تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں گئے ہوں گے گئے ہوں گے تو ڈیٹ لے کے آگئے ہوں گے اور اب انہوں نے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو لاہور ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملے گا دیکھیں پہلے جو ریلیف پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے دھڑا دھڑ مل رہے تھے وہ آج کل لاہور ہائی کورٹ سے مل رہے ہیں اور اس کی ایک آبویس ریزن بھی ہو سکتی ہے مطلب کہ جو اپنا کہیں تو اب ہم کہیں توہین عدالت میں نہ آ جائیں مطلب کہ حقیف صاحب جو ہیں ان کے دماد کے حوالے سے وہ باتیں ہیں تو اس کی آج کل بہت زیادہ ریلیف لاہور ہائی کورٹ سے مل رہے ہیں بلکہ اگر میں آپ کو کہوں تو ایک پرسیڈنگ کے اندر پچھلے جنر لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ججمنٹ دینے سے ہی روک دیا تھا تو وہ پھر سپریم کورٹ گئے انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک آئینی باڈی ہیں سپریم اپنا لاہور ہائی کورٹ ہمیں کیسے روک سکتا ہے فیصلہ دینے سے ہم فیصلہ دیں گے آپ اس فیصلے کے اوپر نظر سانی کر لیجے گا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں آرڈر پاس کرنے سے ہی روک ٹھیک ہے اور دو جگہوں سے پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہوا تھا ایک سندھ ہائی کورٹ میں گئی تھی پی ٹی آئی اور دوسرا گئی تھی یہاں پہ اپنا سپریم کورٹ کے اندر تو سوری لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور ایک سندھ ہائی کورٹ کے اندر دو جگہ پہ گئی ہوئی تھی جسے کہنا چاہیے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپیل میں اس لیے الیکشن کمیشن چلا گیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن میں جسٹس عمر اطاب بندیان اور جسٹس کیا نام ہے ان کا عمر اطاب بندیال اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے جو عطر من اللہ اور وہ تیسرے بھی جو لاہور ہائی کورٹ سے گئے ہیں یعنی ہم خیال بینچ نے بیٹھ کے کہا کہ بھئی آپ ان کو ججمنٹ دینے سے نہیں روک سکتے آپ ہم سے یہ آرڈر نہیں دے سکتے عدلیہ سے کہ الیکشن کمیشن ججمنٹ ہی نہ دیں ججمنٹ دینے دیں آپ اس کو چیلنج کر لیجئے گا آپ ہمارے پاس آ جائیے گا ہم اس کو دیکھ لیجئے گا ابھی بھی وہ بیفور ٹائم چلے گئے ہیں let the election کمیشن give the judgment election کمیشن آپ الیکشن کمیشن میں پیش ہو اپنا کیس پلیڈ کریں بھئی پی ٹائم تو بھاگتی رہی ہے دس سال یہ توشہ خانہ کیس سے وہ توشہ خانہ کہہ رہا ہوں وہ فوراں prohibited فنڈنگ کیس اس سے بھاگیں اور آخری دفعہ بھی ان کو عدالت نے بقاعدہ ڈانٹ کے واپس بھیجا کہ آپ الیکشن کمیشن میں جا کے پیش تو ہو جا کے اپنا نکہ نظر تو دے یہ کیا بات ہو گئی یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن سونی نہیں سکتا یا اس کی کوئی کر رہے تھے تو اب بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اوور ری ایکٹ کر رہی ہے آپ وہاں پہ پیش ہوں اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی یا آپ کی افخلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو ہائی کورٹ کا فورم باقی ہے سپریم کورٹ کا فورم باقی ہے جی منکہ اگر آپ کے وہاں بات نہیں سنی جاتی تو پھر رہے کے آپ عدالتوں کا روپ کریں جس کی کوئی وجہ بھی سمجھ میں آئے جی 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 بالکل اور مجھے لگتا ہے پھر یہ ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف مل جائے گا اور سپریم کورٹ میں جا کے یہ معاملہ ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا تو کیونکہ وہ انیچرل ہے نا اور اس وقت جو ہے مطلب کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی جو ہے جو حکومت نے دو جاج اوپر نہیں آنے دیئے سپریم کورٹ میں وہاں پہ بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی بہت زیادہ دکھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان دکھی لوگوں کے پاس جب کیس لگتا ہے تو وہ پھر مطلب کہ بیلز بھی دے دیتے ہیں آزم سواتی کو یا فوج کو گالیاں بکنے والوں کو اور دوسرا نہیں تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی مائنس عمران فارمولا ہو سکتا ہے جبکہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمیں مائنس کرنے کی کوشش کی یا دیوار سے لگانے کی کوشش کی تو یہ نظام جائے وہ ختم ہو جائے گا اور گر جائے گا یا تباہ ہو جائے گا دیکھیں عمران خان صاحب کا جمہوری حق ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں اور ہمارا حق ہے کہ ہم اس طرح کی باتوں پہ ہنسیں دنیا کے قبرستان جو ہیں وہ ناغذیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو اپنے آپ کو بہت اہم سمجھتے تھے میں ایک میں بہت اہم تھا بس یہی اہم تھا یہ والا حال ہے لیکن کسی بھی پارٹی کے قائد کو کسی بھی پارٹی میں سے اس کے لیڈر کو نکال کے اس پارٹی کو چلانے کی روش ختم ہونی چاہیے پی بس پارٹی جو ہے وہ بھٹوز کے بغیر قابل قبول ہے ایم کے ملتام بھائی کے بغیر قابل قبول ہے پی ایم ایل این نواز شریف کے بغیر قابل قبول ہے اور اب پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر قابل قبول ہے یہ اسی کا تسلسل ہے نا وہ الگ بات ہے کہ جب وہ وائنس ہو رہے تھے تو عمران خان صاحب جو تھے وہ باندھٹو پوسیاں لگا رہے تھے یہ الگ بات ہے لیکن میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ ووٹر کو ختم کرنے کا حق ہے کسی عدالتی جاج کو کسی چھوٹی والے جرنیل کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو سیاست میں سے باہر کرے نیچرل عمل یہی ہے عمران خان صاحب کو نیچرل طریقے سے سیاست کے اندر آنے دیجئے جو ان کے اچھی باتیں ہوں گی اس کی بنیاد کے اوپر لوگ ان کو پسند کریں گے ان کو ووٹ دیں گے اگر ان کی بری باتیں ہوں گی لوگ ان کو نہ پسند کر دیں گے اور ووٹ نہیں دیں گے اور ان کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا ان کی پارٹی میں بغاوت ہو جائے گی تو میرا خیال ہے یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ کوئی بھی ہو پی ٹی آئی کیا ہے پی ٹی آئی عمران خان کا دوسرا نام ہے تو آپ عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی کا تصوری کوئی نہیں ہے تو آپ عمران خان کو اس سے نکال کے آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ میرا مطلب ہے کہ پارٹی اس کے بغیر سروائیو کر جائے گی لیکن یہ حق ووٹر کو ملنا چاہیے کہ وہ کس کو سیاست کی اجازت دے کس کو نہ دے تاہم عمران خان صاحب نے جو ٹپوسیاں مار رکھی ہیں نا اس وقت جب دوسرے لوگوں کے اوپر یہ ہو رہی تھی اس کا تذکرہ کرنا بھی ہمیں یاد رہنا چاہیے بلکل لیکن سر ابھی حیکر گوائے کی جانب سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریکہ انصاف کے کئی ایم این اے اور ایم پی ایس جو ہیں وہ بقاعدہ پریس کانفرنس کر کے تو پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کرنے والے ہیں اور ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بننے والے ہیں پیپلز پارٹی میں کونسی ایسی ایٹریکشن ہے جو لوگ ہمارے سیاستدان اس کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ نئے الیکشن سے چھ ماہ پہلے یہ ہوا کرتا ہے لوگ ایک پارٹی کو چھوڑ کے نہیں لیکن ایک بات لیکن یہ بات کہ وہ چھوڑ کے پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کا بہت زیادہ امریکہ کی حمایت میں سامنے آنا کہ یہ اس بات کی نشاندہی تو نہیں کرتا کہ ہمارے سیاستدانوں کے اس بات پہ یقین ہے کہ جس پارٹی کو جو ہے وہ امریکہ کی اشیر باد حاصل ہوگی وہ ہی اپنا اگلا وزیراعظم بنائے گی اور اس یقین دہانی پہ ہمارے سیاستدان وہ اسی طرف رکھ کرنا شروع گے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنی وفاداریہ تبدیل کرتے ہیں وہ صرف اسی امید پہ کرتے ہیں کہ اس پارٹی کا وزیراعظم آئے گا جی سارا تجزیہ تو آپ نے کر دیا لیکن میں میں تو آپ کا تجزیہ سننا چاہی ہوں میں نے تو ایک چھوٹی سی اپنا سوال آپ کے سامنے رکھا ہے میں اس بات پہ آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہم بہت ساری ایسی باتیں بھی امریکہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں جو امریکن کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے بلکت پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھئے الیکشن سے میں وہیں صرف بات شروع کروں گا الیکشن سے پہلے ایک روٹین کی بات ہوتی ہے اور الیکشن سے پہلے ایک محول بھی بنایا جاتا ہے کہ یہ پارٹی اقتدار میں آ رہی ہے اسے اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس وقت پاکستان کے میڈیا کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ کم وٹ میں امران خان تو اقتدار میں واپس نہیں آ رہا ٹھیک ہے جی اس تاثر کے بعد اب میں اس تاثر سے ایگری کروں یا نہ کروں آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں لیکن یہ ایک بھرپور تاثر اس وقت پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے اوپر دیا جا رہا ہے ہم صرف تیزیہ کر رہے ہیں ایسی صورت کے اندر وہ جو وہ کیا کہتے ہیں وہ سیزنل برڈز جو ہوتے ہیں سیزنل برڈز ہوتے ہیں ہمارے ہاں بلکل وہ موسمی پرندے وہ موسمی پرندے پرسلی کو ٹیرے کہنے سے لوگوں کو یہ ٹم زیادہ پسند آئی گی ہاں جو کہ ہمیشہ اقتدار کی اس کے اوپر بیٹھتے ہیں چھتر شایہ کے اوپر جو جو ہے وہ فوری طور پر اپنی پوزیشنیں بدل رہے ہیں ٹھیک ہے بلکل تو اب یہ ہے صورتحال اس وقت آپ دیکھیں نا بلوچستان کے اندر وہ جو باب پارٹی کے ایم پی ایز ہیں ان کا ان کو اکدم ان کے اندر بھٹو صاحب کا محبت جاگ جانا اور ان کا پیپلز پارٹی میں چلے جانا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ صرف پیپلز پارٹی میں نہیں جا رہے ایک ایم اینے ہیں ان کے مصوم زائی صاحب کوئی صاحب ہیں انہوں نے جی وائی کے اندر جانے کا اعلان کیا ہے ان کے کوئی تین ایم پی ایز ہیں انہوں نے اے این پی کے اندر جانے کا اعلان کیا ہے اچھا یہ لوگ وہاں پہ کیوں واپس جا رہے ہیں کیونکہ یہ وہیں سے پی ٹی آئی میں آئے تھے ٹھیک ہو گیا کیوں پہ پی ٹی آئی میں آئے تھے پی ٹی آئی اس سال اقتدار کی پارٹی تھی اور ایوری بارڈی وارس سہیں کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آ رہی ہے تو وہ اقتدار کے پرندے تھے وہ اڑ کے پی ٹی آئی کی چھتری پہ بیٹ گئے اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اقتدار میں نہیں آ رہی وہ واپس اپنی پارٹیوں میں جا رہے ہیں یا اس پارٹی میں جائیں گے جو کہ اقتدار کی پارٹی ہوگی ابھی تو یہ تھوڑا تھوڑا شروع ہوا ہے تیرہ اپریل کے بعد آپ دیکھئے گا چودہ اپریل کے بعد آپ کو لگے گا کہ ایک دم فلڈ گیٹ کھل گئے ملکہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ آپ کو آتے اور جاتے ہوئے نظر آئیں گے یہ ہماری سیاست کی تریجڈی ہے لیکن سر ایک اور جو بہت بڑا گیٹ جو ہے وہ کھل چکا ہے ایک لیٹر جو سامنے آیا ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہے اور اس میں جس طرح سے نون لیگ کے بارے میں اور پاکستان پیپل پارٹی کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی کی حالات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہونے والے ہیں دہشیت گردی اورڈی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں جو ہے وہ کئی واقعات سامنے آ چکے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ نیشن سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر یہ بات ٹیہ کر دی گئی کہ اس طرح کے کسی ٹیررزم کے لیے زیرو ٹولرنس ہوگا اور یہ جہاں پہ بھی چھپیں گے بھلے یہ پاکستان کے اندر چھپیں بھلے بورڈر کے پار چھپیں تو ہم انہیں وہاں پہ جا کے ماریں گے یہ بات بتائی نہیں گئی لیکن میرے جو ذرائے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہوا ہے اور اگر یہ انفرمیشن مجھے تک پہنچ سکتی ہے تو یہ ٹی ٹی پی تک بھی پہنچ سکتی ہے تو ٹی ٹی پی نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کا دراصل ایک پس پسا سا ریسپونس یا ایک جالی قسم کی دھمکی دیا ہے کیونکہ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ انہیں بلکل کلیئر بتا دیا گیا ٹھیک ہے اب وہ اس سے اظہر ہے اگر وہ اس کو قبول کر کے تو پیچھے کو ریٹریو کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے ان کی کوئی سی باقی نہیں بچتی تو لہذا انہوں نے کچھ تو کہنا ہے تو وہ کہیں گے ان کے لیے حالات بہت مشکل ہونے والے ہیں ویسے بائی دوے یہ جو دھمکی لگا رہے ہیں لیکن اس کے ریبٹل میں پھر پاکستان میں بھی تو احلات مشکل ہوں گے نا جی بالکل ہوں گے لیکن اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کی پریسلی جاری ہوئی ہے پاکستان میں ہی کسی جگہ کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے ہی شاید انہوں نے جاری کی ہو اور اس کا جو ہے اس کو پاکستان کے سوشل میڈیا نے چلایا بھی ہے اور ایسی جو پا ایسے جو گروپ ہوتے ہیں گروہ ہوتے ہیں پندرہ بیس پچاس بچے کٹھے کر لیے اور ان کے ہاتھ میں بندوقیں پکڑا دیں اور کہیں نہ کہیں سے اندہ دھند قسم کی فنڈنگ مگوالی ظاہر ہے اس طرح کی فنڈنگ اس طرح کے ایوئنٹس کو اس طرح کی اکٹیوٹیز کو دنیا بھر کے اندر فنڈنگ اویلیبل ہوتی ہے تو جس طرح انجیوز کے لیے فنڈنگ اویلیبل ہوتی ہے ایسی سرگرمیوں کے لیے بھی فنڈنگ اویلیبل ہوتی ہے اس طرح کا کوئی گروپ جو ہوتا ہے نا وہ ریگولر فورس کے ساتھ نہیں ٹکرا آسکتا یہ بات آپ جنہوں میں رکھ لیجئے جس کے پاتھ فل آرگنائزڈ وار مشین ہو اس کے سامنے یہ کیڑے مکوروں کی طرح ہوتے ہیں تو یہ ان کو دمکی لگانے دیں لیکن کچھ دن کے بعد آپ دیکھئے گا کہ یہ دمکی لگانے جو گے نہیں رہے بلکل اچھا سر ایک اور development ہوئی ہے کہ کچھ دن پہلے کہ ہم دیکھ رہے تھے ایک بات یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پہلے انہوں نے صرف دھمکی لگائی تھی پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو یعنی moderate پارٹیاں جو ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہیں لیفٹ کی انکلینیشن کی طرف ترقی پسند پارٹیاں جو ہیں یہ ان کو دھمکیاں لگایا کرتے تھے بیلی جیرے بٹو صاحبہ کا تو مردن بھی ٹی ٹی پی کے گلے ہی پڑتا ہے یہی لوگ استعمال ہوئے تھے ظاہر ہے trigger تو انہوں نے دبایا تھا پیچھے کچھ اور لوگ ہوں گے لیکن اس دفعہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پی ایم ایل این جیسی پارٹی جو ہے جس کی انکلینیشن جو ہے وہ right wing سمجھی جاتی ہے تھوڑی سی اور میرا مطلب ہے اس کا نام لے کے ٹی ٹی پی کا یہ دھمکی لگانے کا مطلب کیا ہے بھلا کہ دوست دوست نہ رہا یار یار نہ رہا دوستوں اور دشمنوں کی صفحیں بدل گئی ہیں ٹھیک ہے اور اس لئے ٹی ٹی پی جو ہے اس کو پی ایم ایل این کو بھی دھمکی لگانی پڑ رہی ہے ویسے بائی دوے ٹی ٹی پی جو ہے وہ تین دفعہ مولانا فضل الرحمن پہ قاتلان حملہ کر چکی ہے اور میں آپ کو ایک اور اہم بات بتا رہا ہوں جو کل میں نے بتائی تھی کہ جناب مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ بیمار ہو گئے ایک دم اور انہوں نے انٹریکشن بند کر دیا ہے میں نے بتایا تھا نا آپ کو بلکل کہ ان کو یہ لیٹر پہلے تو نہیں پہنچ گیا تھا اللہ بھلا کرے اب اس کو اس سے جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مولانا فضل الرحمن کیوں ایک دم چھپ کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ وہ اس وقت پرائم ٹارگٹ ہے ان لوگوں کا نہیں اگر اس طرح کی چیز ہے تو مولانا صاحب کو جانا ابھی کچھ دن اپنی طبیت خراب ہی رکھنی چاہیے اور وہ تھوڑا سائیڈ پہ رہے کیونکہ پاکستان جب وہ کمز کم اور کسی اور اس طرح کی شکسیت پہ حملے کا یا کسی نقصان کا متحمل تو نہیں ہو سکتا لیکن جو نیکس قویسچن میں آپ سے کرنا والی تھی وہ یہ تھا کہ مسلملک نون کے حوالے سے ہم لوگ کو پتا چل رہا تھا کہ یہ جو مکم کے اندر دیویلپمنٹ سوڑی ہیں وہ کہیں نہیں کہیں ان کے ساتھ راپتے میں تھے لیکن اب ایک دم سے جو ان کے ساتھ ایک مٹنگ تیہ تھی مسلملک نون کے وقت کی وہ انہوں نے ان سے مذرت کر لیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب مسلملک نون کیا چال رہی ہے کہ یہ صرف پیپلز پارٹی اور ایمکیم جو آپس میں ہی مل کے اپنا سندھ کا فیصلہ کر لے اور مسلملک نون پر کوئی بات نہ آئے یا یہ کس طرح سے سیٹویشن سے آوائیڈ کرنے کی بات ہے کوشش کی جاری ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ میں ایمکیم کو جو گارنٹیاں پیپلز پارٹی نے دی تھی اس کے گارنٹر پی ایم ایل این والے بنے تھے اور پنجاب کے اندر جو گارنٹیاں پی ایم ایل این نے اپوزیشن کو اپنا پی ایم ایل کیوں کہ ایک فیکشن کو دی تھی یا دوسرے لوگوں کو دی تھی اس کے گارنٹر زرداری صاحب بنے تھے ٹھیک ہے تو اب اگر پیپلز پارٹی وہ والی باتیں پوری نہیں کر رہی جو اس نے پرامیس کی تھی ایمکیم سے تو ایمکیم کی تو پولٹک سٹیک پہ لگی ہوئی ہے اس کی تو سیاست ختم ہونے جا رہی ہے تو ان کی خواہش سر اگر یہ تو پھر اور مسئلہ ہو گیا نا کہ جو گارنٹر تھے درمیان میں اب وہ ملنے سے معذرت کرنا ہے میں اسی طرف آ رہا ہوں اب یہ دونوں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مجھے یہ لگتا ہے بظاہر آپس میں مل کے ایمکیم کو کھلا رہے ہیں ٹھیک ہے وقت گزار رہے ہیں ٹائم گین کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ان کے اوپر پریشر کوئی نہیں ہے بھائی جس پارٹی نے انہیں پارلیمنٹ کے اندر دی سیٹ کرنا ہے وہ تو وہاں پہ بیٹھی ہوئی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے وہ تو باہر بیٹھی ہوئی ہے اور جو اس پارٹی کا حصہ اکیس بائیس لوگوں پہ مجتمل پارلیمنٹ کے اندر ہے وہ ان کے ساتھ ان کا ایک قسم کا اتحادی ہے ٹھیک ہے نا بلکل تو ان کو یہ والا اگزیسٹینشل تھریٹ نہیں ہے کہ جناب اگر آج صدر علوی صاحب فرما دیتے ہیں کہ جناب اپنا حضرت قبلہ جو ہے آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں تو وہ کر کر آکے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے بلکل ایسے ہی ہے کیونکہ اپوزیشن تو ہے کوئی نہیں عمران خان صاحب تو اپنے ایک سو اکیس بندے لے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے بائیس بندے جو ہیں وہ ٹوٹ کے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اتحادی ساتھ جا کے ادھر مل گئے ہیں تو پی ایم ایل این کو چونکہ بظاہر پی ایم ایل این کو یہ والا تھریٹ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بعدے کون سے قرآن و حدیث ہوتے ہیں آپ کو تو یاد ہے نا جلداری صاحب کا ڈائل پر تو وہ بنیادی اس وقت بنیادی طور پہ پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این اور پی ایم ایل این اس موڈ میں ہیں کہ بعدے کون سے قرآن و حدیث ہوتے ہیں سر وہ تو قرآن و حدیث تو نہیں ہوتے ہیں لیکن بات کیا ہے کہ وہ اس چیز کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اگر کل کو دوبارہ ضرورت پڑے گی تو دو چار وزارتیں دے کے یہ وادے شادے دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ان کو دوبارہ بھی ساتھ ملایا جا سکتے ہیں کیونکہ زیادہ سے زیادہ تو ایک دو وزارت کی ماری ہوتی ہے نا ایم ایم جو ہے وہ جس کی بھی الائی رہی ہے اور بائی دوئے سب کی الائی رہی ہے سب کی الائی رہی ہے ہاں وہ جن کی بھی ایم کیم الائی رہی ہے ان کے ساتھ ان کا جو نبھا ہے وہ ہمیشہ اسی طرح کی ہی شکوے شوایات شکایات سے بھرپور رہا ہے اور پیمت پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا پی ٹی آئی ہو ان کو ہر تیسرے چوتھے مہینے نائن زیرو حاضری جنہ پڑا کرتی تھی پھر میرا مطلب ہے کہ نائن زیرو کوئی لوگ کرنا پڑ گیا کہ یہ جناب انہوں نے طلب کیا ہوتا ہے ہر حکومت وہاں پہ جا کے تو حاضری دے رہی ہوتی ہے اور یہ اپنے جو ہے وہ بینیفٹ جو ہے اس طرح اٹھا رہے ہوتے تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ کوئی وزرداری ہونی چاہیے کوئی حفائے اہد ہونا چاہیے تو اس لیے تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ ان کے لیے کوئی اگزیسٹنشل ٹھریک نہیں ہے تو یہ ایمٹی ایم کو کھلائیں گے کہ اچھا جی ہم آ رہے ہیں اچھا فی الحال ہم نہیں آ رہے ہیں اچھا آپ دونوں آپ سے مل کے طے کر لو ہیں آپ اس کی لرائی ہو گئی ہے اچھا میں آتا ہوں پھر اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ شباز شریف ان کو بلالیں کھانے کے اوپر چائے کے اوپر اور ان سے بات چیت کر لیں تو پاکستانی پولیٹکس میں ناظرین بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے جو ہے وہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں جو بھی حالات ہوں گے وہ ہم آپ کے سامنے ضرور لے کے آئیں گے اور اس پر ازوان رضی صاحب کا تجزیہ بھی آپ کو ضرور سنوائیں گے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ میں ہمیں اپنی رائی دینا مطلب لیے گا اللہ حافظ